موسیقی جوڈ چوئیس ٹوڈیو این اسلامی نیٹ ورک نظامِ تربیتِ بندگی کا شعور ملتا ہے اسی کے ذہن میں جلوہِ فگن ہو فہمِ قرآن اسی کے ذہن میں جلوہِ فگن ہو فہمِ قرآن جس کی ہر سوچ میں عشقِ حضور ملتا ہے حضیزانِ محتشم آج کی یہ پروکار تقریبِ سائید جو کہ محفلِ حسنِ قرآن کے عنوان سے موصوم ہے اس کی سرپرستی محترم المقام محترم جناب ملک جعبید اقبال صاحب فرما رہے ہیں اور اس کے سجانے میں محترم حضرتِ علامہ مولانا غلام مصطفیٰ زائد صاحب اور محترم جناب کاری قصور حسین چشتی صاحب جنہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ اس محفلِ پاک کو مناقض کیا اللہ تعالیٰ ان کی کاویشوں کو محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیزانِ محتشم اس بزم میں مختلف مقامات سے تشریف لانے والے قرآن جنہوں نے حسنِ انداز کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ قرآنِ پاک کی تلاوت کی سامین کے قلوب و ذہان کو محتر و منور کیا اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ قرآنِ پاک کی تلاوت یہ سننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارز فرماتے کہ صحابہ آپ قرآن پڑھیں قرآن پڑھ کے ہمیں سنائیں صحابہ ارز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس کی تلاوت فرمائیں آپ کے اوپر قرآن اترا ہے تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ مجھ پہ قرآن اترا میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں مگر یاد رکھنا تلاوت کرتا بھی ہوں اور تلاوت کو سننا بھی پسند فرماتا اس لیان سے آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآنِ پاک کیا آپ نے تلاوت سنی یہ وہ عمل ہے جس کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا انتہائی مقتصر وقت میں چند باتی ارز کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنے گجائش نہیں کہ دفتگو کو لمبا کیا جائے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشادِ گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وآلما تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے قرآن پڑھنے والا یہ بہترین شخص ہے قرآن پڑھانے والا بھی بہترین شخص ہے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین ہوں میری عزت ہو میرا جو ہے وہ وقار ہو میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں اللہ کا پیارا بن جاؤں اگر چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں آپ پیارے ہوں تو پھر قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل پہ تم رب کی بارگاہ میں پیارے ہو جاؤ گے میں نے عیت کریمہ پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ کی ذات ایک ہے مگر یہاں پہ رب نے قرآن کے نزول کے حوالے سے جب بات کی اور پھر حفاظت کے حوالے سے جب رب نے بات کی ہے تو سیگے جمع کی استعمال فرمائے اللہ تعالی نے فرما اِنَّا یہ بھی جمع پر دلالت کرتا ہے نَحْنُ زمیرِ جمع ہے نَزَّلْ 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 نَزِّكْرَ وَإِنَّا یہ بھی جمع پر دلالت کرتا ہے لحافظون یہ بھی جمع پر دلالت کرتے ہیں یہ سارے سیگے جمع کی کیوں ذکر کیے اس پہ ذرا توجہ فرمائے گا جبکہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے وحدہ لا شریک ہے تو اللہ تعالی نے نزولِ قرآن اور پھر اس کے ساتھ حفاظت کے حوالے سے جب ذکر کیا ہے تو سیگے جمع کے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے ساتھ اپنے ساتھ جن کو شامل فرمایا ہے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ناظرہ کی صورت میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنے کی صورت میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کو حفظ کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹوٹی پوٹی چٹانیوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی دس سال کی عمر میں کوئی بارہ سال کی چودہ سال کی عمر میں جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں گویا یہ رب زلجلال کے قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن حضرات ان کو آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت کر کے ایک گروہ یہ کہ جو قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں شامل اور علماء کرام جو قرآن کی تفہیم کے حوالے سے قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے جو ہے وہ اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں تو چونکہ یہ بہت عظیم یہ ایک منصب ہے یہ بہت عظیم عمل ہے جو رب زلجلال کے ساتھ حفاظت قرآن میں شرکت والا کام ہے آخری بات ارز کرتا ہوں دیس سفاق آج ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں کی دستاربندی ہوئی ناظرہ پڑھنے والے بچے جن کی دستاربندی کی گئے ان کے والدین کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا آقا علیہ 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 اللہ تعالی اس کے والدین کے پہلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے بعد والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس کلام کے ساتھ اپنی اولاد کا جو نسبت قائم کریں ان کا رشتہ قائم کریں اور بچوں کو ترجیحی بنیادوں پہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوی الحمد اللہ رب الاللہ